اسلام علیکم یوٹیوب فیملی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے چھے کپ چاول کو تیس سے پینتالیس منٹ کے لیے بھگو ہوتے ہیں اب ہم ایک بڑا پتیلہ لیں گے جس کے اندر ہمارے چھے کپ چاول پک سکیں اس کے اندر ہم ڈھائی کپ تیل ڈالیں گے اب ہمارا تیل گرام ہو گیا اس میں ایک بڑے سائس کی پیاس سلائس کر کے شامل کریں گے اور تین سے پانچ دیس پتہ اور ایک ٹیبل سپون زیرہ شامل کر دیں گے اب ہماری پیاس براؤن ہو چکی ہے اب اس میں دو ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ و ایک پاو کیما ڈال دیں گے کیما آپ کا چکن کا بھی ہو سکتا ہے بیف کا بھی لے سکتے ہیں آپ اور مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا میرے پاس کیما فروزن ہے اس لیے میں اس کے ساتھ کورٹر کپ پانی بھی ایڈ کروں گی اور اس کو کور کر کے دس منٹ پکاؤں گی اگر آپ کا کیما فروزن نہیں ہے تو آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں اب ہمارے کیما کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ کافی حد تک بھون چکا ہے اس کو مزید تھوڑا سا بھون کے اس کے اندر دو بڑے ٹیمارٹر کاٹ کے شامل کر دیں گے دس ہری میچ کاٹ کر اور ٹو ٹی سپون گرم مسالہ اور تین کپ مٹر اور تین ٹی سپون نمک شامل کر کے لو فلم پر کور کر کے پندرہ منٹ پکائیں گے تاکہ ٹیمارٹر ہمارے گل چائیں اس کے اندر آپ کیما کی کونٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں اور مٹر کی کونٹیٹی کو کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آدھا کلو کیما اور دو کپ مٹر بھی شامل کر سکتے ہیں ہمارے مسالے کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں ہم اسے ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ٹیمارٹر کافی حد تک گل چکے ہیں اور جو تھوڑا بہت رہ گئے ہیں ان کو تھوڑا سا اور پکنے دیں گے دو تین منٹ کے لیے تو یہ مزید پک جائیں گے اب ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اب اس کے اندرہ میں پانی شامل کرنا ہے جس کپ سے آپ نے چاول میجر کہتے ہیں اسی کپ سے پانی کو میجر کرنا ہے میں ایک کپ چاول میں سوہ کپ پانی ایڈ کرتے ہوں تو اب میرے پاس یہاں پر چھے کپ چاول ہیں تو میں اس میں ساڑھے ساتھ سے آج کپ پانی شامل کروں گی پانی شامل کر کے ہائی فلم پر پانی میں اُبال آنے تک پکائیں اب اُبال آ چکا ہے اس میں اب ہم چاول شامل کریں گے اب چاول شامل کر کے اس کو کور کر کے ہم ہائی فلم کے اوپر پکائیں گے چاول ڈالنے کے بعد اس میں اُبال آ گیا ہے اب اسے چمچی کی مدد سے مکس کر دیں اور کور کر کے ہائی فلم پر ہی پکنے دیجئے اب دیکھیں چاول کا پانی خوشک ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا چمچے سے مکس کر دیں گے اور پھر میڈیم فلم پر پکائیں گے اور اب اس میں زردے کا رنگ جو کہ دودھ کے ساتھ مکس کیا ہے اس کو سپرنکل کر دیں گے یہ اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو زردے کا رنگ ڈالیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کو مٹ ڈالیں اب پندرہ منٹ کے لیے اس کو ہم لو فلم پر چھوڑ دیں گے اب آپ کو ہی ساف کپڑا لے کے اس کو پتیلی کے اوپر اس طرح سے رکھیں اور اس کے اوپر ڈھککن رکھ کے کور کر دیں اور فیبرک چھو ہے وہ کورٹن کلاث ہونا چاہیے تاکہ پانی کو ایبزورپ کر لیں اب ہمیں کیونہ مٹر پلاو کو دم پر رکھوئے پندرہ منٹ ہو چکے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کس طرح سے ماشاءاللہ کھلے کھلے سے چاول بنے ہیں اگر آپ کو میری آنک کا چینل پسند آیا تو اس کو شیئر کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں بائی بائی موسیقی 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 موسیقی